سواغت ہے اور اب بات کریں گے چھتیس گھڑ کی چھتیس گھڑ میں ایک ساتھ پانچ کورونا پوزیٹیو مریض ملنے سے سواغت سے ویبھاگ میں خرکم کی استطیق بن گئی ہے بدوار کو سواغت سے ویبھاگ میں دو کورونا پوزیٹیو کی اس کی پوستی کی تھی اس میں سے ایک رائپور کی یکتی لندن سے لوٹی تھی تو دوسرا راجنامد گاؤں کا یوباگ تھائی لینڈ سے یاترہ کر واپس آیا تھا انہیں ایمز کے آئیسولیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے وہیں بدوار رات کو چھتیس گھڑ میں تین اور نئے کورونا کے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں اس کی پوستی ایمز رائپور کے ڈاریکٹر ڈاکٹر نیتن ناغر کرنے کی ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں سے رائپور بلاسپور اور بھلائی کا ایک ایک کیس ہے رائپور اور بھلائی کے مریضوں کو ایمز میں لائے گیا ہے جبکہ بلاسپور کے پوزیٹیو مریض کا الانس وہیں ہوگا اس طرح چھتیس گھڑ میں اب تک پوزیٹیو چیز پاس کی پار ہو گئے ہیں اور اسی پر سارا شوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ میں سمبھل آتا ہے ستیار راشپورت جڑ گیا ہے ستیار لگتار چھتیس گھڑ میں کورونا کے جو پوزیٹیو مریض ہے ان کی سنکھا بڑھتی جو آ رہی ہے ابھی تازہ کیا کچھ حالات ہیں جی بلکل اگر ہم بات کریں کورونا مریض پوزیٹیو کے تو مل ایک ہی دن میں چار پریج سامنے آیا تھے اور دیر راستہ کے ایک اور کی پوزیٹیو کی پوشتی ہوئی تھی حالیٰ کی ہم بات کریں تو بلاسپور سے ایک ہے راج نانگاو سے ایک ہے راہپور میں تیم ہو چکے ہیں تو اس طرح پورے اگر پردیس کی بات کریں تو چھے مریض پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور اس جو سروے لگتار جاری ہے جس علاقے میں مریض سامنے آ رہے ہیں وہاں نیگم کے ٹیم اور یہاں سواس پرشاشن جو ہے وہاں پہ لگتار سروے کر کے اس علاقہ کو بند کر آ رہی ہے اور سودھانی براتنی کی لگتار اپیل جاری ہے تو اس طرح لگتار جو سنکرمڑ بڑھنے کی سیدھی سامنے آ رہی ہے اور اس بار راج دھانی راہپور میں جو کیس پوزیٹیو سامنے آیا ہے وہ بلکل عام پبلک ہے اس کا ویڈیس یادرہ کا کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ راجد کے باہر بھی نہیں گیا تھا تو اس طرح سنکرمڑ کا جو پھیلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسا سنکرمڑ کے پھیلاؤ کو تیسرا اسٹیج کا درزہ دیا گیا ہے تو راج دھانی راہپور تیسرا اسٹیج میں پہنچنے کو ہے ستیا ابھی کتنی ریپورٹ ہے جو جارج کے لیے بھیجی گئی ہیں دیکھیں روج ایس طرح کے ریپورٹ آتے ہیں اگر ہم ایمس کی بات کریں تو کل تک دو سو چھے ریپورٹ ہے جس میں صرف چار پازیوٹیو تھے اور اسی طرح روج ریپورٹ جو ہے الگ 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 سنسانوں میں راجمانی راہپور کی بات کریں تو پاس الگ الگ کینڈر بنائے گئے ہیں جس میں چار دلہ ستین دلہ ہسپتال ہے اور ایک گورنٹائن سنٹر ہے اور ایک ایمس کی بات کریں تو ایمس نے پورا جتنے بھی چھتیس بھی بھاگ ہے ان کے سب کا اوپیڈی بند کر دیا گیا ہے وہاں صرف امرجنسی سے وڑاگ ہو ہے اور ایمس نے صرف کورونا کے جو ہے الاج جاری ہے وہاں ایک پورا سو بیٹ کا یونٹ دیار کیا گیا ہے جس میں دیر سو سے زیادہ سوارس ٹیم عملہ وہاں پہ تین آتی گئی ہے جے جب سے یہ کورونا کی جانکاری ملی ہے اس کے بعد سے ہی لگتار دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانک نظر آ رہے ہیں اب جب ان کا آکڑا اور بڑھتا جا رہا ہے تو جو پانک ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ وشیش قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ دھبرائے نہیں اور جاگرک ہو جی بالکل جو صاحبنا پردیس سرکار ہے اور سوارس ٹیم بھاگ ہے یہ لگتار لوگوں سے حفیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم سوڈھانی براتے ہیں تو اس سے ہم زور ہو سکتے ہیں جو سنکرمڈ تک شکر ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اس سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سوڈھانی براتے کی ضرورت ہے اس طرح کے ہم بات کریں تو جو چوب چوب راہے پر جتنے ڈرافک سسٹم ہے اس میں لگتار ہے اس طرح کے ادھبودہ جائی رہی ہے اور لگتار جو ساسن پرساسن ہے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں اتی آوشیک کارڑے سے تو اس طرح کے سوڈھانی اپنانا چاہیے اور لوگوں سے اپیل لگتار جائی ہے کہ آپ جاتا کتی آوشیک کارڑے نہ ہو آپ گھر سے باہر نہ نکلے اس طرح جو ساسن پرساسن ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں جو مکھے مندری کی بات کریں تو جو لوگوں سے لگتار اپیل کر رہے ہیں وہ ایسی چیزہ کلیکٹروں کو بھی آدیس ہوئے تو آپ سوی بھاگ بھی لگتار اپیل کرتے جا رہے ہیں ستیا لوگ ڈاون کا جو فیصلہ ہے وہ کافی سو سمجھ کے لیا گیا تھا اور اس سے لوگوں کی امیدیں بھی کافی زیادہ تھیں تو اب جب لوگ ڈاون کو دن ہو گئے ہیں اس کو لے کر کیا لگ رہا ہے کتنا کارگر ثابت ہو رہا ہے جی بلکل لوگ ڈاون کا جو فیصلہ ہے جنتہ اس کے لئے پہلے دیا آتھا ہم جنتہ کر کیوں کی بات کریں تو چھتیز گڑھ ایک ایسا راج یہ تھا جہاں بھرپور سہیوں گیلہ تھا لوگ اپنے گھروں میں رہے دیر رات تک بھی رہے جہاں تک نو بجے کا سمجھ دیا گیا تھا اس کے باوجود لوگ بہت کم مطلب آتھا ہم جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو وہیں پورو منتری اور بیجو پی ویدھاک نروت پا مستہ کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جم کروائے رہا ہے جس میں وہ گھر پر آپے ناتین شیوتوہ اور ناتین امائرہ کے ساتھ کھیلتے اور پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب آری کے لاؤکڈاؤن کے چلتے فلحال کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے جو بے وگہ گھوم رہے ہیں انہیں گھر میں ہی رہنے ہی سنہا دی جاری ہے لہٰذا اب لوگ گھر میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں سمیہ پورو منتری نروتہ مستہ جب اپنے گھر پر ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ سمجھ دا رہے ہیں پریٹکٹٹھ ویٹھ آئی لامین این آلٹ کے لیے ہی کرتا ہے یہ سمجھے یہ سمجھے یہ ساموز کا چہر ہے یہ ساموز کا چہر ہے کیسے کٹے چہر ہے کٹے چہر ہے کٹے چہر ہے ہے اور اب ہمارے ساتھ میں سواسے منتری ٹی اے سنگ دیف ہمارے ساتھ میں جھوڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر بہت سواگت ہے آپ تو سوراج ایکسپس میں جی بہت سوڑ گئے ہیں جی کھترزگر میں کئی طرح کے وشیش انتظام کیے گئے تھے باوجود اس کے جو آکڑا ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے کورونا کے پوزیٹیو مریش ہوگا کیا کہیں گے جو سنکرمنٹ ہے ہم نے بیشوک سر پہ بھی اس کو دیکھا ہے یہ تو صحیح مانسکتہ اور جس کے لئے ہم کو تیار رہنا چاہیے یہ دیش بھر میں شروعات ہے دیکھنے بھی آپ نے دیکھا آخری سارے چھے سو پار کر رہے ہیں اور بیتیو کی بھی ستی بڑھ کے تیرا ہوئی ہے پورا دھیان ہم کو جو دینا ہے بڑھتے ہوئے آکڑوں سے اپنی اور رکشہ سرکشہ اور ایک دوسرے سے دوری کہیں سے بھی ہم بہت سے ٹریبل کر کے آئے ہوں اس کو جانکاری دینا لوگوں سے نہیں ملنا جلنا اور کوئی بھی لکشن آپ کو ایسے آتے ہیں تو تفکال بتانا اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی در کی بات نہیں ہے کہ آپ جانکاری دے دیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ روپیے ستی بنے گی اور جیدہ سہیوگ آپ کا ہو سکتا ہے اور آپ کے مادہم سے پورے پریوار اور سماج کا سہیوگ ہو سکتا ہے تو اس میں یہ پارمپک دن ہے ہمارے دیش میں اور پیسٹنگ کی فیسلیٹی جیسے بڑھے گی میرے خیال سے آنکھ رو میں بڑھوٹری بھی دیکھیں کہ اس میں پینک یا گھمرانے کی بات نہیں ہے ہم کو اس کا سہکارت مک پہلو دیکھنا چاہیے کہ کم سے کھا ہم کو معلوم ہو رہا ہے ہم کو اور جانکاری مل رہی ہے کہ ہمارے بیچ میں سماج میں اگر کوئی سنکرم ہے تھے سام کو پتا چل رہا ہے سمجھ جو اس ستھی ہم دیکھ رہے ہیں دیش میں وہاں لوگ بہت زیادہ پینک نظر آ رہے ہیں تو وہ پینک نہ ہو گھبرائے رہے ہیں اس کے لئے کیا کچھ انتظام کیے گیا ہے کیا کچھ کرے گی راجو سرکار کیونکہ لوگ گھبرا رہے ہیں لوگ جاگرک نہیں ہیں اور لوگوں کو جاگرک ہونا بھی ایک بہت بڑا وشاک ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسی ستھیوں میں سچائی کو سکار کرنا چاہیے اور جس وجہ سے چھنٹا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی دوائی ابھی تک اوشکریت نہیں ہوئی ہے کوئی دوائی اس کے لئے نہیں بنی ہے یہی سب سے بڑی جھبرہت کی بات ہے دوسری جو باتیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ویشوک سر پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں بہت زیادہ پرکرن آئے ہیں وہاں بھی ہر کوئی سنکرمیت ہو گیا ہے بڑی سنکھیا میں بھی لوگ سنکرمیت یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سانیٹائزر کی کمی کافی مارکٹ میں دیکھی جاری ہے ماسک کی بھی کمی دیکھی جاری ہے تو اس کو لے کر کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی اس لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ہی کو ماسک لگانا ہے تو کہیں یہ بھی بات نکل کر سامنے آرہی ہے جو اس بیماری سے سنکرمیت ہے انہی کو ماسک لگانا چاہیے تو میں کہوں گا کیا آپ ہمارے چینل کے مادرم سے تو یہ باتیں کہہ گا رہے ہیں اس کو کلیر کر لیا ہے جی ایک ماسک کے بارے میں پہلے میں بتاؤں N95 جو ماسک ہے ایک بڑا ماسک جس میں ہوا لینے کا ویٹیلیشن کا نوب جیسا دیتا ہے ڈوکٹرز کے لیے اور نورس کے لیے جو پیشنٹ کے ساتھ چیدے سمپرک میں رہتے ہیں اسپطالوں میں اس کی سمانی روح سے آوشکتہ عبیو کرنے کی قطعی نہیں ہے لوگوں کو اس کے استعمال سے پرہج کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس کی بھی کمی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز اور نورسنگ سٹاف جو سیدھے سیدھے پیشنٹ کے سامنے چوبیس گھنٹی رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے دوسرا جو ڈبل اور ڈبل لیئر ماسک یہ احتیاط کے طور پر ہی استعمال کرنے کی آوشکتہ ہے ہر ویٹی کو ماسک پہننے کی قطعی آوشکتہ نہیں ہے اگر آپ کو سردی خانسی کے لکشن ہے تو آپ اوشک ماسک پہن لیجے اس کے آگے ان کی بھی نرمان کی ستھی اور اس کی سنکھیا سیمت رہے گی ایک ماسک چار سے چھ گھنٹے کے بعد میں انوپیوگی مانا جاتا ہے اگر آپ سنکرمنٹ کی ستھی میں بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور ماسک بدلنا پڑتا ہے تو ماسک سنکھ ماسک نہیں مل پائیں گے اس کا بہتر وکلپ میں سجھا سکتا ہوں کہ موٹے کپڑے کا ماسک آپ سلوہ لیں جو ہم اسپطال میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نرسز اور وہاں کا جو سٹاف ہے عاموما ہرے رنگ کے کپڑے کا ماسک پہنتے ہیں کپڑے کی اس میں لنک رہتے ہیں اسے آپ بان لیجے اور دو ماسک اگر آپ نے بنا لیے مشکل سے پانچھے روپیہ کا ایک ماسک بنتا ہے دونوں ٹائم آپ اس کو استعمال کر کے رات کو دھو کے سکھا دیں اور اگلے دن پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہتر وکلپ رہے گا جہاں تک سینٹائزر کی بات آپ نے کہی یہ میرا آگرہ آپ سبھی سے آپ کے مانجم سے سبھی درشکوں سے شتاؤں سے یہ بھی رہے گا کہ سینٹائزر کی چنتہ نہ کریں یہ کچھ حد تک اپیوگی مانا جا رہا ہے مہنگا بھی ہے اور ملتا نہیں ہے کہیں جیدہ بہتر اپائے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ آپ سابون کا استعمال کریں سابون نسٹی دروب سے 20 سیکنڈ تک اگر آپ نے سابون سے ہاتھ اچھے طریقے سے گھویا ہے تو اس کے کٹانوں مر جاتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس کی اوپر فیٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ فیٹ گل جاتا ہے پوری طرح سے اور کٹانوں مر جاتا ہے اگر آپ نے سابون کا استعمال نیومی دروب سے کیا آپ شت پردیشت سرکشت ہو سکتے ہیں تو سینٹائزر کی چنتہ نہ کریں اگر نئی بھی مل رہا ہو سابون جرور گھر میں رکھیں صبح ایک بار ہر ویکٹی شہد کے بعد استعمال کرتے ہی ہوں گے نہاتے سمیں ہم کرتے ہیں کھانے کے پہلے دن میں کریے شام کو ایک بار چاہیں اور کر لیجے رات کو کھانے کے پہلے کر لیجے اتنے میں سابون سے ہاتھ ہو کے 20 سیکنڈ کم سے کم سابون کو اگر آپ ہاتھ ملیں گے تو آپ پوری طرح سے اس کٹانوں کو ماہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو کمپوزیشن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک پیٹ کی لیئر ہے اور وہ سابون سے گل جاتی ہے اور وہ کٹانوں مر جاتا ہے تو میرا آگر یہی ہے کہ ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور چنتت جرور ہوئی ہے کیونکہ چنتا کا وشہ ہے در کی ایسی آوشکتہ نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر اپنا دھیان لے جائیں کیون ایک آگر ہو کے بہتر پربندن کریں اور لوگوں سے سمپرک میں کم سے کم آئیں اس نے ادھیک سے ادھیک سنکرمان کو بھی روکنے کی اور خود کو بھی سنکرمیت ہونے سے بچانے کی ستی بنے گی پیر سنگری جی ہمارے ساتھ میں جھوڑنے کے لیے اور سچا کرنے کے لیے بہتر شکریہ آپ کا س TamamHey سنisch دو co سن 만들ہ ہے سمIndہ سن س